موفی کے سٹارٹ میں ہم ایک انڈین گرل کو دیکھتے ہیں جو ایک فیلڈ میں کام کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر کارٹن توڑ رہی ہوتی ہے اور وہ لڑکی انڈیا کے ایک کمپنی میں کام کیا کرتی تھی جو کی کپڑے بنایا کرتے تھے یہاں انڈین کمپنی نے بہت ہی کم وقت میں اس جینز کو پورا کر لیا تھا اور وہ اس سٹوک کو کینیڈا کے بہت بڑے کمپنی میں سپلائی کرتے ہیں وہ کمپنی کافی بڑی اور مشہور ہوتی ہے اور اس کا برینڈ بھی لوگوں کے بیچ میں کافی پاپلر ہوتا ہے اب یہاں ہمیں اس جینز کی ایک بات پتا چلتی ہے کہ اس جینز کو کوئی بھی سائز کا انسان پہن سکتا تھا یعنی کہ چاہے وہ اوورویٹ ہو یا سلیم ہو کوئی بھی پہن سکتا تھا اس کے بعد ہم اسی سٹور کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ایک لیوی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اسی سٹور میں جاپ کے لیے آئی ہوتی ہے اس کے بعد لیبی مینجر سے ملتی ہے ساتھی وہ اسے کہتی ہے کہ یہ میرا سب سے فیوریٹ برینڈ ہے اور میں کب سے اس جگہ پر کام کرنا چاہتی تھی اس کے بعد مینجر اسے کچھ پیپرز دیکھ کر جاپ کے لیے ہائر کر لیتا ہے دوسری طرف ہم سٹاک روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر جینز کے سٹاک کو رکھا گیا تھا اور وہاں پر ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ جینز خود پر خود کھیل رہی تھی اب سٹور میں ایک لڑکا لیبی سے کہتا ہے کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ سٹور میں نہیں چلیں گے کیونکہ آج رات کمپنی کا اونر آنے والا ہے تو وہ چھاتا ہے کہ ان کے سارے ورکے اسی برینڈ کے کپڑے پہنے یہ سن کر لیبی اپنے لیے وہی سے کچھ کپڑے خرید لیتی ہے اس کے بعد لیبی جب واش روم میں ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر دو لڑکیاں آ جاتی ہیں جن کی آوازیں سن کر لیبی چلدی سے چھپ چاتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی نے جینز کو چھرا لیا تھا اور وہ اپنی ایک فرینڈ سے کہتی کہ مجھے یہ جینز کافی اچھی لگی میں اب اسے پہننے والی ہوں لیکن اس لڑکی کی ورکر فرینڈ اسے جینز کو پہننے سے منع کر دی اور کہتی ہے کہ اس جینز کو ابھی تک سیل کے لیے بھی نہیں رکھا گیا ہے تو تم اسے کیسے پہن سکتی ہو لیکن وہ لڑکی اس ورکر کی ایک بھی نہیں سنتی اور اسے پہن لیتی ہے اب کچھ دیر بعد اس لڑکی یعنی کی جس نے اس جینز کو پہنا تھا اسے وہ جینز ٹائٹ ہونے لگتی اور جب وہ واش روم کے لیے جانے لگتی تب سٹور کے مینجر نے اس لڑکی کو جینز پہنتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کو کال کر کے واپس بلاتا لیکن وہ مینجر کی باتوں کو اگنور کر کے واش روم میں جاتی ہے اسی طرح سٹور کا اونر بھی اب آ چکا تھا اور وہ ان سب کو اسی جینز کے بارے میں بتانے لگتا ہے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ کل وہ لوگ اس جینز کو سیل کریں گے یہ سن کر سٹور کے ورکرز کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ادھر ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی حالت اب کافی زیادہ خراب ہونے لگی تھی وہ واش روم میں اس جینز کو اتھارنے جاتی ہے لیکن وہ جینز اس کے باڈی سے الہیدہ ہی نہیں ہو رہی تھی اور وہ اس لڑکی کی باڈی پر اتنا زیادہ ٹائٹ ہو چکی تھی کہ اس کی باڈی سے اب خون نکلنے لگا تھا اور آخر میں اس کی باڈی کے تو تکڑے ہو جاتے ہیں یہاں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ وہ جینز اس لڑکی کی باڈی کو چھپا دیتی ہے اور جو خون زمین پر پڑے تھے اسے وہ پورے طریقے سے پیچھ آتی ہے ادھر سٹور کا اونر سارے ورکرز سے کہتا ہے کہ انہیں آج رات روک کر کام کرنا ہوگا اور ان کے سٹور پر ایک پاپلر یوٹیوبر بھی آنے والے ہیں جو ان کے جینز کی کمرشل کرے گی اور صبح آٹھ بجے سے وہ لوگ جینز کی سیل کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد کمپنی کا اونر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد سارے ورکرز اپنے کاموں میں لگ جاتے لیکن تب ہی مینجر نوٹس کرتا ہے کہ وہ لڑکی ابھی تک نہیں آئی ہوتی ہے جس نے جینز کو چھوڑی کیا تھا تب وہ اپنے ایک ورکر کو اس لڑکی کو دوننے کا کہتا ہے جو کہ اسی لڑکی کی دوست بھی ہوتی ہے اور جب وہ لڑکی واشروم میں جاتی ہے تو اسے وہ کہیں بھی نہیں ملتی ہے تب ہی اس لڑکی کی نظر وہیں پر لگے جینز پیر چاہتی ہے جو اسی لڑکی کی تھی جس نے چوری کی تھی اس کے بعد وہ ورکر جب اس جینز کو پاس سے دیکھتی ہے تو جینز اسے ہپنوٹائز کر لیتی ہے اس کے بعد وہ ورکر بھی اس جینز کو پہن لیتی ہے اور جینز اس ورکر کے پیر کو کچھ سے ہی کنٹرول کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کا سر ہک میں لگ جاتا ہے اور اس لڑکی کی بھی دیت ہو جاتی ہے اور جب وہ دونوں لڑکیاں نہیں آتی ہیں تو مینجر لیبی کو پھیجتا ہے تاکہ وہ ان دونوں کو ڈھونڈ کر لائے تب لیبی واشروم میں جاتی ہے جہاں وہ اسی لڑکی کی دیت باڈی کو دیکھتی ہے جس نے اس جینز کو چوری کیا تھا اب کیونکہ اس لڑکی کے پیر الہیدہ تھے اور کافی بروٹل حالت میں تھے یہ دیکھ کر لیبی بہت زیادہ دھر جاتی ہے اور وہاں پر مینجر کو بلا کر لاتی ہے لیکن یہاں مینجر اس لڑکے کی دیت باڈی کو دیکھ کر بلکل بھی شوق نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ لیبی سے کہتا ہے کہ تم اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی مت بتانا اور وہ دونوں مل کر اس لڑکے کی دیت باڈی کو سٹور کے ایک دسٹ پیٹ میں ڈال کر اسے چھپا دیتے ہیں اور جب وہاں پر ایک ورگر آ کر باکس کو کھولتا ہے تو وہ جینز اسے بھی ہپنوٹائز کر لیتی اور اسے کنٹرول کرنے لگتی اور وہ اس جینز کو پہننے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن لیبی نے اسے مہا جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا یہ دیکھ کر لیبی مینجر کو اس بارے میں بتا دیتی ہے تب مینجر اس ورگر کو کال کر کے بلاتا ہے لیکن وہ ورگر اس کی ایک بھی نہیں سنتا ہے اور جب وہ اس جینز کے زپ کو کھولنے لگتا ہے تو اس کا ایک انگوٹہ ہی کرت جاتا ہے جس سے کافی زیادہ خود بہنے لگتا ہے تب جینز اس کے دونوں ہاتھیں کار دیتی ہے اور اس کے بعد اس کا گلا بھی کار دیتی ہے جس سے اس لڑکے کی بھی تہت ہو جاتی ہے اس کے بعد مینجر جب اس لڑکے کو چیک کرنے کے لیے روم میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک باکس نظر آتا ہے وہ جب اس باکس کو کھولتا ہے تو اسے دیکھ کر بہت زیادہ دھر جاتا ہے تب ہی وہاں پر لیبی آ جاتی ہے اور وہ بھی یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ دھر جاتی ہے لیبی یہاں مینجر سے کہتے ہیں کہ اسے پولس کو کال کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر لوگ کافی بے رحمی سے مارے جا رہے ہیں اس پر مینجر اسے تسلی دیتا ہے اور باتوں باتوں میں وہ اس کے سر پر کسی چیز سے مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے کیونکہ یہ سب مینجر اپنے پرموشن کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور وہ پولس کو بھی اس لیے نہیں بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر پولس کو ان سب قتلوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ اس سٹور کو سیل کر دے گی جس کی وجہ سے اس کی پرموشن بھی رک جائے گی اب بارہ بچ چکے تھے اور وہ یوٹیور ان کی سٹور میں آ چکی تھی جو کی ان کی سٹور میں جینز کے کمرشل کے لیے آئی ہوتی ہے اور وہ یوٹیور کافی پاپلر ہوتی ہے جب اس یوٹیور کی نظر جینز کی ڈیزائن پر جاتی ہے تو وہ کافی زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور وہ مینجر سے اس جینز کا ایک پیر مانگتی ہے اس کے بعد وہ یوٹیور لائیو ویڈیو سٹارٹ کرتی ہے اور ان میں وہ اس جینز کی ایڈوانٹیجز بتانے لگتی ہے لیکن تب ہی پیچھے لٹکی ہوئی ایک جینز اس کا گلہ دبا کر اسے جان سے مار دیتی ہے یہاں سب کو یہ سب ایک مزاق لگ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ جینز کھڑی ہو جاتی ہے اور سب کو مار کر کھون پینے لگتی ہے اب مینجر جب اس جگہ پر آتا ہے تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ جینز فرش پر پڑے کھون کو پی رہی تھی یہ سب دیکھ کر مینجر وہاں سے بھاگ کر ایک روم میں خود کو لاک کر لیتا ہے جہاں پر روم میں سٹور کے اونر کی وائف بھی موجود تھی مینجر اسے بتاتا ہے کہ باہر ایک جینز ہے جو سب کو بار کر ان کا کھون پی رہی ہے یہ سن کر اونر کی وائف کہتی ہے کہ یہ سب کیا بکواس کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب کہہ کر وہ وہاں سے باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد مینجر سی سی ٹی وی کیمرہ میں چیک کرتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جینز نے اونر کی وائف کو بھی جان سے مار دیا تھا اس کے بعد ہم اس سٹور کی ایک ورکر کو دیکھتے ہیں جو کہ انٹین ہوتی ہے جس نے لیبی کو فرس ٹائم مینجر سے ملوایا تھا تب بھی اس کے پیچھے جینز آ جاتی ہے لیکن وہ لڑکی کھانا کھانے لگتی ہے جس پر وہ جینز ٹانس کرنے لگتی اور اسے کچھ بھی نہیں کرتی ہے جینز نے بھی یہاں پر ایک سٹیچو کو پوزیس کر لیا تھا اور وہ اس کے سر پر کھون سے بندی بناتی ہے ادھر لیبی اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں پر یوٹیوبر اپنی شوٹنگ کر رہی تھی وہاں پر اسے کیمرہ پڑا ہوا ملتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ جینز ہی سب کو مار رہی ہے ادھر لیبی اس انڈین لڑکی کے پاس جاتی ہے اور کیمرہ میں موجود ویڈیو کو دکھاتی ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی بھی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ دونے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے لیکن ہر طرف دروازہ بند ہوتا ہے تب ہی مینیجر انہیں کال کر کے اپنے روم میں بلاتا ہے یہاں پر مینیجر انہیں ایک فٹیج دکھاتا ہے جس میں وہ جینز ٹانس کر رہی تھی جس سے وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس جینز میں کسی انڈین کی سپیریٹ ہے اس لیے اس نے اس انڈین مرکر کو بھی کچھ نہیں کیا اور اس کے گانوں پر ڈانس کرنے لگی تھی تب انڈین مرکر اسے پوچھتے کہ آخر تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور تب ہمیں پوری سٹوری پتا چلتی ہے مووی کے سٹارٹ میں ہم نے ایک انڈین لڑکی کو کورٹن فیلڈ میں دیکھا تھا جس کا نام کیرت ہوتا ہے اور وہ صرف تیرہ سال کی تھی وہ کورٹن لے کر جاتی ہے لیکن اسی بیچ اس کا ڈپٹا مشین میں فلس جاتی ہے جس سے اس کی باڈی اس میں فلس جاتی ہے اور اس کی دھکڑے ہو جاتے اور اس کی بوت ہو جاتی ہے لیکن تب بھی کمپنی کے اونر نے کام بند نہیں کرایا تھا اور کام کو آگے چلنے دیا تب وہ ورکر اسے پوچھتے کہ اب تم کیا چاہتے ہو جس پر وہ اسے بتاتے کہ جینس میں کیرت کی سپیرٹ ہے جو اس کمپنی کو ڈسٹرائی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ انصاف چاہتی ہے اس کے بعد لی بی اور وہ ورکر دونوں باہر آتے ہیں تب بھی پیچھے سے مینجر آ کر اس پر سپری کر دیتا ہے جس پر جینس وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے تب بھی لائٹ اچانک سے آف ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر مینجر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر لی بی اور وہ ورکر دونوں ہی جینس کا پیچھا کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جینس مرے ہوئے لوگوں کا کھون پی رہی تھی تب بھی باہر سے مینجر ان دونوں کو لوگ کر دیتا ہے اور وہ کیمرہ مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک وہ لوگ کیمرہ نہیں دیں گے تب تک وہ دروازہ نہیں کھولے گا یہاں وہ دونوں اسے کیمرہ نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ دونوں کیرت کو انصاف دلانا چاہتی تھی اور وہ دونوں اندر چلی جاتی ہیں اب یہاں مینجر پروموشن میں اتنا زیادہ لالچی ہو چکا تھا کہ وہ کسی کی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور وہ اس انڈین ورکر کو جان سے مار دیتا ہے اور آخر میں اس نے اس کیمرہ کو لے ہی لیا ہوتا ہے لیکن جب وہ اس کیمرہ کو چیک کرتا ہے تو اس میں میمری کارڈ ہی نہیں ہوتا ہے جس کا یہ مطلب تھا کہ میمری کارڈ لیبی کے پاس تھا جس پر مینجر لیبی کو ڈھونڈ کر اسے جان سے مارنے لگتا ہے جس سے لیبی بھی ہوش ہو جاتی لیکن لیبی یہاں اس سے کہتی ہے کہ اس کے پاس میمری کارڈ نہیں ہے تب ہی وہاں پر بہت ساری جینز آ جاتی ہے جو ساری مل کر مینجر کا کون پی جاتی ہیں اور اس کے باڈی میں صرف اور صرف ہڈ دیا بچ گئی تھی لیکن وہ جینز یہاں لیبی کو کچھ نہیں کرتی کچھ دیر کے بعد جب لیبی کو ہوش آتا ہے تو وہ کیرت کی جینز سے ملتی ہے جہاں لیبی کیرت کو سمجھاتی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ کافی غلط تھا لیکن اس طرح معصوم لوگوں کی جان لینا بھی غلط ہے جن کا اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے تمہیں مارا ہی نہیں ہے تب ہی آٹھ پر جاتے اور سٹور کے باہر سب لوگ اکھٹھا تھے اور تب وہ دروازہ اور تب لیبی دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سب اسے دھکا دے دیتے جسے اس کی بھی تیت ہو جاتی ہے ادھر ہم کیرت کو دیکھتے ہیں جس کی جینز سے مل کر سارے کسٹمر کو بھی مار دیا تھا لیکن وہ میموری کارڈ ابھی بھی لیبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتے تھانکیو فر واشنگ اور سو دو سبسکرائب تو میں چانل